اسلام علیکم آئی ہوں پافیٹ ان فائن ہوں گے اور آئندہ بھی اللہ تعالیٰ آپ کو ہنستا مسکراتا رکھے آج کی ویڈیو میں آپ یہ جانیں گے کسی بھی افورڈیبل فاؤنڈیشن کو کس طرح سے ہائی اینڈ فاؤنڈیشن میں بدلا جا سکتا ہے وہ فاؤنڈیشن جو فول کوریج نہیں دیتی تھوڑی سی مکسنگ کر کے آپ ان کو فول کوریج کیسے بنا سکتے ہیں اور اگر آپ کا مقصد فاؤنڈیشن کو بیلڈ کرنا نہ بھی ہو تو وہ فاؤنڈیشن جو آپ کے کمپلیکشن کے اکارڈنگ نہیں ہوتی تھوڑی سی مکسنگ کر کے آپ کس طرح سے اپنے کمپلیکشن کے اکارڈنگ بنا سکتے ہیں اور یہ سب بتانے کے لیے جس فاؤنڈیشن کو میں نے سیلیکٹ کیا ہے وہ میڈیوم کوریج فاؤنڈیشن ہے اور یہ ہے مس روز کی سلک فاؤنڈیشن اور میں آپ کو اس کا نمبر بھی شو کر دیتی ہوں اس کا شیڈ ہے بیج 3 اور ساتھ ہی آپ کو اس شیڈ کا سویچ بھی شو کر دیتی ہوں یہ نمبر میڈیوم ٹو فیر کمپلیکشن کے لیے یوز کیا جاتا ہے یا پھر آپ یوں کہہ لیں کہ ویٹش سکن ٹون کے لیے یوز کیا جاتا ہے اب اگر میرے کمپلیکشن کی بات کی جائے تو میرے کمپلیکشن پر جیسا کہ ایف ایس پورٹی فائیف جاتا ہے اس حساب سے یہ فاؤنڈیشن تھوڑا سا ڈارک ہے جب میں نے یہ بیج 3 نمبر پرچیز کیا تھا تو مجھے لگا تھا کہ یہ میرے کمپلیکشن کے مطابق ہے لیکن جب میں نے اس کو اپلائے کرنے کے بعد سیٹ کیا تو اکسیڈائز ہونے کے بعد فیل ہی نہیں ہوتا کہ میں نے کسی قسم کی فاؤنڈیشن اپلائے کی ہے اگر آپ کو لگتا ہے آپ کا کمپلیکشن بھی میرے کمپلیکشن جیسا ہے تو آپ کو بیج 2 نمبر پرچیز کرنا چاہیے جیسا کہ آپ نے دیکھا میں نے اچھی خاصی کو انٹریٹی یہاں پر فاؤنڈیشن کی لی تھی لیکن جب میں نے اس کو سیٹ کیا تو اگر اس کی کوریج کی بات کی جائے تو لائٹ کوریج ہے میڈیم کوریج ہے اب اگر آپ کی بیوی سکین ہے آپ کی سکین پر کسی قسم کی پیگمنٹیشن یا ڈارک سپورٹس نہیں ہے تو پھر یہ کوریج آپ کے لیے سوٹیبل ہے لیکن اگر آپ نے فاؤنڈیشن کو استعمال ہی اس لیے کیا ہے تاکہ اپنی پیگمنٹیشن کو ہائٹ کر سکیں تو آپ اسی فاؤنڈیشن کی کوریج کو بڑھا سکتے ہیں صرف آپ کے فاؤنڈیشن کی کوریج دگنی ہوگی بلکہ ریزلٹ بھی ایچ ڈی اور فلا لیس آئے گا اب اس کے لیے آپ کو چاہیے کہ آپ فاؤنڈیشن کے ساتھ تھوڑا سا کنسیلر مکس کر کے اپلائے کریں اس طرح ایک میڈیم کوریج فاؤنڈیشن کا ریزلٹ ہائی اینڈ فاؤنڈیشن جیسا ہو جائے گا اور جیسا کہ میں نے آپ کو الریڈی بتایا کہ یہ فاؤنڈیشن مجھے تھوڑی سی ڈارک لگ رہی تھی تو اس لیے یہاں پر اس میں مکسنگ کے لیے جو کنسیلر ایڈ میں کرنے والی ہوں وہ تھوڑا سا لائٹ شیڈ کا ہے اس کنسیلر کا شیڈ ہے آئیوری اور یہ بھی مس روز کا ہے تھوڑی سی کوئنٹریٹی میں یہاں پر کنسیلر کی ایڈ کر رہی ہیں اور جیسا کہ آپ نے دیکھا میں نے تھری ٹائمز کنسیلر کو پک کیا لیکن آپ نے تھری ٹائمز پک نہیں کرنا میرے پک کرنے کی ریزن یہ ہے کہ کنسیلر کافی زیادہ یوز ہو چکا ہے اور اس میں کونٹریٹی بہت کم تھی تو ان دونوں پرڈکس کو تھوڑا سا مکس کریں اور ڈاٹڈاٹ کر کے اپلائے کریں جیسا کہ فاؤنڈیشن کو اپلائے کیا جاتا ہے سام ٹائمز ایسا ہوتا ہے ہمارے فاؤنڈیشن ہمارے شیڈ سے لائٹر ہوتا ہے تو جب آپ کنسیلر کو ایڈ کریں تو آپ کا کنسیلر تھوڑا سا ڈارک ہونا چاہیے تاکہ مکسنگ کے بعد آپ کے کمپلیکشن کے اکارڈنگ فاؤنڈیشن تیار ہو سکے تو میں یہاں پر بیوٹی بلینڈر کی مدد سے اس فاؤنڈیشن کو سیٹ کرتی ہوں اور آپ کو وہ فاؤنڈیشن بھی دکھاتی ہوں جو ہم نے مکسنگ کے بغیر اپلائی کی تھی اور آپ کو اس کی کوریج بھی شو کروں گی آپ خود اندازہ کیجئے گا کہ مکسنگ سے پہلے اس فاؤنڈیشن کا ریزلٹ کیا تھا اور مکسنگ کے بعد اس فاؤنڈیشن کا کیا ریزلٹ ہے تو جیسا کہ آپ کے سامنے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اس کو ہلکا سا سیٹ کر لیا ہے لیکن فاؤنڈیشن کی کوریج دگنی ہو گئی ہے اور اب میں اپنے ہاتھ کو پلٹتی ہوں اور آپ کو دکھاتی ہوں کہ مکسنگ سے پہلے جو ہم نے فاؤنڈیشن اپلائی کی تھی اس کی کوریج کیا تھی تو یہ رہی مکسنگ سے پہلے والی کوریج اور آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں جب آپ اس طرح سے مکسنگ کرنے کے بعد فاؤنڈیشن کو اپلائی کرتے ہیں تو کوئی بھی افورڈیبل فاؤنڈیشن جو بھی اس کا سٹے ٹائم ہوتا ہے وہ بھی دگنا ہو جاتا ہے اور اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ میں بھی یہ کیکی ہو جاتی ہو تو کنسیلر ایڈ کرنے سے آپ کا فاؤنڈیشن کیکی بھی نہیں ہوتا اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا مصروز کی پرانی فاؤنڈیشن کے ساتھ اس نیو فاؤنڈیشن کا کمپیریزن کیا جائے یا نہیں تو یہ تو تھی ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگے تو لائک ضرور کیجئے گا اور آپ اپنے اس چینل کو فیس بوک اور انسٹا پر بھی فالو کر سکتے ہیں اپنا دھیر سارا خیال رکھے گا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ